اسلام علیکم ویلکم امید کرتے ہیں سب بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوش خورم عباد رکھے تو آئی تاریخ ہے پندرہ نومبر ٹائم صبح کے بجرے ہیں چھ چالیس ادھر سے ہی بھلاغ سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی رات کو نہیں بنا سکا تھوڑا بیجی تھا میں نے کہا چلو ابھی بھلاغ بنا دیتا ہے کچھ بھائیوں کے کوئسٹن ہیں ان کو انسر کر دوں پھر جا کے سوتے ہیں احمد رفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 22 نومبر کی ٹکٹ کروائی تھی ٹیکسی میں آنے کے لئے تو کیا میں ابھی پھر پلان چینج کر لوں بلکل پیارے بھائی آپ ابھی ادھر ہی سٹے کرو ادھر آ کے پیسے ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی جیسے ہی نیو اپ ڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ادھر وائز آپ کو ڈریکٹ ویزا جوانا لینا پڑے گا پاکستان میں رہا کے کارز ٹیکسی کا تو ایک ہفتے میں امید ہے دبائی ٹیکسی کی بھی انشاءاللہ نیو ڈیٹ آجے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بہتر یہ ہی ہے ابھی آپ اپنی ٹکٹ کو اکسٹینڈ کر لیں ایک بنگلہ دیش سے بھائی ہیں اور ایک انڈیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہائرنگ ہو رہی ہے تو بلکل صرف پاکستانیوں کی انہوں نے بند کی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہائرنگ ہو رہی ہے انڈیا والے بھائی بنگلہ دیش نیپال والے بھائی جا کے بلکل اپنا ویزے کا پرسیجر کروا سکتے ہیں محمد یحجیہ بھائی نے پوچھا ہے کہ بارہ گھنٹی کی ڈیوٹی میں ریسٹ نہیں بھائی بیسیکلی ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ وہ ریسٹ کریں تو پھر ٹارگر نہیں ہوتا اس لیے ریسٹ کیے بینہ تھوڑا بہت ریسٹ کر سکتے ہیں پانچ دس منٹ کے لیے لیکن زیادہ کوشش کریں کہ ریسٹ کے بینہ کام کریں تو پھر ہی ٹھرٹی پائی کا ٹارگر روٹا اگر آپ نے ٹھرٹی کا ٹارگر کرنا ہے تو اس میں آپ ریسٹ رام سے کر سکتے ہیں عبداللہ چیما بھائی کے پاس یو ای کا لیسنس ہے اور وہ آ کے ڈی ٹی سی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھائی وہ ڈریکٹ ویزا بھی نہیں دے رہے لیسنس والوں کو بھی تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں ایک دو ویک تک وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ بھی بالکل آ کے جوائن کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایک دو ویک لگے گا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ابھی نہیں آئے ابھی ویزٹ پر ابھی نہیں آئے زشان علی بھائی راسل خیمہ ٹیکسی چلا رہے ہیں تو زشان بھائی آپ جو ہے نا ریبیا ٹیکسی میں جائیں وہ فاسٹ پرسیجر اور آپ کو جلدی ویزا دے دے گی بہت جلد آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ نے دبائی آنا ہے تو ریبیا ٹیکسی میں چلے جائیں وہ بہت فاسٹ ہیں مکیش بھائی کوئی بھی لنک نہیں ہے ان کا آن لائن جب آپ کا مطلب آٹی کارڈ وغیرہ ہو جائے گا سوائپ آئی ڈی ہو جائے گی آپ تواصل میں جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی کتنی آور پیمنٹ ہے ساری ڈیٹیل وہ ہی بتائیں گے کوئی آن لائن لنک نہیں ہے ایک ڈیٹی سی کی اپلیکیشن ہے وہ بھی سوائپ آئی ڈی کے بعد ہی بنے گی لیکن اس میں بھی آور پیمنٹ نہیں شو ہوتی ساکیب یوسف بھائی ٹرانس گارڈ سے ہیں تو ساکیب بھائی آپ اپشن دو تین ہے اصل میں دیکھیں کمپنی کوئی بھی بری نہیں ہے بس ڈیٹی سی کا تھوڑا سا ٹائم پرسیجر زیادہ ہے دوسریوں کا تھوڑا شارٹ ہے ریبیا ٹیکسی اگر آپ کا لیسنس مور دن ون ہیئر آیا ہے تو آپ ریبیا ٹیکسی میں چلے جائیں وہ آپ کو ویزا دے دیں گے اور پیسے بھی وہ خود لگائیں گے بعد سے سیلوی سے کٹیں گے کارز ٹیکسی میں جاتے ہیں دبائی ٹیکسی میں جاتے ہیں یا ریبیا میں اگر وہ پیسے لگاتے ہیں تو وہ آپ کی سیلوی سے کٹیں گے فری ویزا نہیں ہے یہ بات یاد رکھی گا جبران علی بھائی ابھی اس ٹائم صرف کارز ٹیکسی ویداؤٹ لیسنس کو ہائرنگ کر رہی ہے اگر آپ کے پاس لیسنس ہے تو دوسری کمپنی کی اپشن ہے اگر ویداؤٹ لیسنس ہے پاکستان کا اریجنل لیسنس ہونا چاہیے تو آپ کو یو ای والے لیسنس سوری کارز ٹیکسی والے آپ کو ویزا دیں گے لیکن فیل حال انہوں نے بھی ہولڈ پر رکھا ہوا ہے ابھی انٹل انہوں نے فردر کوئی ڈیٹیل نہیں دی فیل حال ہولڈ پر زشان بھائی ایک مرتبہ ڈیٹی سی میں آنے کے بعد یا کسی بھی ٹیکسی کمپنی میں جانے کے بعد اگر آپ کو این او سی دے دے تو آپ جا سکتے ہیں لیکسز میں ایدر وائز آپ دو سال نہیں جا سکتے تو کوئی بھی کمپنی این او سی نہیں دیتی لیکسز میں جانے کے لیے سپیشلی ٹیکسی والے لاسٹ نیشنل کے پاس نیشنل ٹیکسی کے پاس ڈرائیور زیادہ تھے تو انہوں نے خوف خدا کے ڈر سے دے دیئے تھے ورنہ کوئی کمپنی بھی این او سی لیکسز کے لیے نہیں دیتی مجاہد بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیبر کے ویزے ملیں گے ویزے بند نہیں ہوئے بس انہوں نے سسٹم چینج کیا ہے لیکن ابھی لیبر کمپنی ڈریکٹ پاکستان سے بندے ہائر کریں گے ان کے ادھر آفیس جائیں گے تو وہ ڈریکٹ پاکستان سے بندے سیلیکٹ کر کے لے آئیں گے ازاد ویزے بسیکلی انہوں نے بند کی ہیں کہ جو بندے ہی در ازاد پہ آگے پھر پرشان ہوتے تھے کام نہیں ملتا تھا منسٹری آف لیبر میں ان کے کیس سیلری کے چلتے تھے اس وجہ سے انہوں نے پرسیجر چینج کیا ایسی کوئی بات نہیں کہ لیبر کو ویزے نہیں ملیں گے لیبر کے ویزے اوپن ہے لیکن اب وہ پاکستان سے ڈریکٹ ہائر کریں گے دانیس ریتھورڈ بھائی ابھی صرف ڈی ٹی سی میں یہ انہوں نے سسٹم نکالیا نیو ڈرائیور کے لیے کہ اگر وہ پہلے چھ مہینے جب کام کریں گے کامپنی کو وہ صرف دو سو تیس دیرم پر ڈیو دیں ان کو دو ہزار فکس سیلری ملے گی ان کی ایبرج مطلب پر منت مطلب سمجھ لیں کہ سات ہزار دو سو ہونی چاہیے سات ہزار دو سو پر منت کا دیں گے تو وہ آپ کو دو ہزار سیلری دیں گے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پلس کمیشن ملے گا یہ آفر صرف نیو ڈرائیور کو اور چھ مہینے کے لیے اس کے بعد نہیں اس کے بعد پھر وہ ٹارگٹ ہی ہوتا ہے تو میرے انداز مطابق نیو ڈرائیور کو وہ آفر لے لینے چاہیے کیونکہ دروائز وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتا ابوزر اسامہ بھائی اگر آپ کے پاس یو ای کا لسنس ہے تو آپ ڈریکٹ آ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم ڈریکٹ صرف کارز ٹیکسی ویزا دے رہی ہے دوسری کامپنیز نہیں دے رہی کارز ٹیکسی کئی اس ٹائم دل اور ہنسلہ بڑھا ہے وہ آپ کو ڈریکٹ ویزا پاکستان میں سینڈ کریں گے اگر ادھر دبائی کے اندر ہیں تو فیلحال انہوں نے ہولڈ کیا ہے ایک ویک کرتے ہیں دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا جیسے کوئی فردر ڈیٹیل آئے گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن فیلحال آپ صرف کارز ٹیکسی پہ ڈریکٹ آ سکتے ہیں ڈیٹی سی کی ہیں دوسری کامپنیز کے ڈریکٹ ویزے بانگ دیں رجندر بھائی آٹی کارڈ ملنے کے تین چار دن بعد آپ کی سوائپ آئی ڈیا آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ بارنشپ کر لیں گاڑی بھی مل جائے گی تو آپ کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کا آٹی کارڈ آ گیا تو مسیم بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یار کیا آپ نے سوال کیا پوچھا تھا ڈیوٹی سی یا کسی بھی ٹیکسی میں جانے کے بعد آپ کو دو سال گھر تو نہیں بیٹھنا چلیں آپ پرائیوٹ جوب کر لیں اس کے بعد آپ لیکسس بغیرہ میں چلے جائیں لیکن دو سال آپ کو دو سال کا گیپ ہونا ضروری ہے اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل اور ملکہ جو بھی فیسیز آنا وہ کمپنی کی طرف سے ہوں گی تو وہ آپ کو تھوڑا بھی ویٹ ہی کرنا پڑے گی یہاں تو آپ کو سب کچھ خود پہ کرنا پڑے گا تو فائدہ نہیں ہے تھوڑے دن ویٹ کریں انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا میڈیکل بھی پرسیز آنڈ ہو جائے گا امید کرتا ہوں سب بھائیوں کو ان کے کوئیسٹن کا انسر مل گیا ہو گیا اگر کسی کا رہ گیا ہو تو معذرت وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے میں نے تو کوشش کی ہے کہ سب کو جواب دوں اس کے ساتھ یہ آئی کے بلوگ کا اختتام کرتے ہیں ابھی آگئے ہیں نیند آنکھیں لال ہو گئی ہیں جا کے سوتے ہیں بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیں اگر بلوگ پسند ہے تو لائک کریں کمنٹس کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بائے بائے موسیقی